آدھاب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایٹین نیوز اور میں ہوں کفائت اللہ سیداج موجود ہوں میں مہاراجہ ہری سنگ پارک میں اور ہمارے ساتھ ہے یونائیٹڈ فرنڈ کے پریزیڈنٹ تنویر حسین جی اور وائس پریزیڈنٹ دیپک گفتہ جی آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے جی جو جمہو سے یونائیٹڈ فرنڈ کی ٹیم ڈلی گئی تھی اس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کو کس قسم کے آشواسن وہاں پر دیے گئے تھے اور انہیں اٹھ ہزار لوگوں کے ساتھ کیا آگے یہ میسیج بیجنا چاہتے ہیں جی تنویر جی سواگت ہے آپ کا ایٹین نیوز میں ڈیپارٹمنٹ کے ان کو بھی ہم نے وہاں پر ڈسکس کیا اور جو ڈاٹر صاحب نے ہمیں لاسٹ پر ہمیں یہ کہا کہ جو ڈیپارٹمنٹ کے پاس اس پر کام کر رہی ہے اور میں نے آلریڈی کہا کہ ہومیسٹری نے جو لیٹر یہاں سے ہے وہ دے دیا اور وہ جہاں کی جو ڈیپسٹی سرکار ہے ایڈپسیشن نے اس کو دے دیا ہے اور یہاں سے انہیں جتنا بھی ڈاٹا ہے ایک اٹھ ساتھار لوگوں کا وہ سینٹر میں جو مانگایا ہے اور بہت زدوان پہنچے گا فرم نے کہا تھا کہ ایک ٹین ٹیٹیو ایسٹیمیٹ بنائی ہے کہ کتنے خرچہ ان پر آتا ہے تو ایراؤنڈی کو ہوئی فائو ہنڈر کروڈز کے آس پاس وہ آتا ہے تو اس نے کہا کہ یہ سینٹر کے لیے کوئی زیادہ بڑی رقم نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ سینٹر نے جس طرح سے پہلی بار اس مسئلے میں سامنے آئی مجھے لگتا ہے کہ اس سے لوگوں کو کافی رہت ملے گی لیکن ہم اپنے ورکرز کو بار بار یہ بتانے چاہتے ہیں ہم ورکروں کو جو اویر کر رہے ہیں اور ڈسٹرک وائز ہمارے پروگرام بھی شروع ہو رہے ہیں ٹھیک ہے سینٹر آج فرم سینٹر تو کافی ٹائم ہم مل رہے ہیں لیکن ڈرون پہ ابھی تک ہمیں کچھ نہیں ملا ہے اس سے پہلے بات کر رہے ہیں ہم ویجز جو اوٹسپورٹ سینگ کی اس کے لئے ہم نے کافی لڑائی لڑی ہمارے بینر نے جو لوگ آن لائن نے ان کو آن لائن کرایا تب کہیں جو منیو ویجز ایکٹ کے اوپر بھی ہماری ٹیم جو ہے کافی افسر سے کام کر رہی تھی ہماری اسٹرشنج جو اس سے پہلے بھی لازد دو ہزار انیس میں جو دہلی گئی تھی اور وہاں سے جب منیو ویجز ایکٹ کے نئے ریٹ جو جو ہم نے لائی تھی اور وہاں یہاں پہ کوشش کی تھی ان کو ہمیں ایمپلیمنٹ کرانے کی لیکن اس کے بعد اوپر ایمپلیمنٹ نہیں ہوئی دوبارہ سا پھر کوٹ ویجز جو بنا اور دوبارہ سا جو پارلیمنٹ میں ڈسکسز کی ہوئی آپ اس کے بل پہ بھی سائن ہو چکے ہیں اور مجھے لگتا ہے آپ کی مینیو ویجز سے جو پہلے ایک سازار لوگوں کو لائے جائے گا اس کے لیے آرے ڈی ایجنسیز یہاں پہ جو ہے ویریفن کر رہی ہیں لیکن پھر بھی ہمارا فرنٹ جو ہے بلکل بھی سویا نہیں رہے گا ہم بلکل ایکٹیویشن میں رہیں گے اور اس سے صندوق میں ہم نے جو ڈسٹک ویز ایور نے اس کیمپ بھی چلائے ہیں کہ کہیں لوگوں کو کوئی پریشانی ڈسٹکل ڈی ایولز پہ ہیں ان کو دہنے کے لیے پہلا پروگرام جو ہمارا پانچ تاریخ کو جو ہے ہمارا ریاسی میں ہو رہا ریاسی ڈسٹک میں ہو رہا ہے تو میں آپ کے چینل کے ذریعے سے وہاں ڈسٹک ریاسی سے پڑھنے اور جتے بھی ڈیویجن سے جتے بھی ڈیپارٹمنٹس کے ڈیلیویجن سے ساتھ ہی ان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ ریاسی صبح ساہے دس سے پہنچیں اور کل ہماری گاندین اور گینبر پارک میں ایک آل ڈیپارٹمنٹس پریزیڈنٹس کی میٹنگ بھی ہونے جا رہی ہے تو بلکل بھی ہم جو بیٹھے نہیں ہیں ہم بھی سنگرش میں جا رہی ہیں جب تک انصاف نہیں ملے گا جب تک میری ایٹ آفشلی طور پر آرڈر نہیں ہوتا ہے تب تک ہم بھی نیچے نہیں بیٹھیں گے ہم کسی لیکن طریقے سے لیم لائٹ میں اس مددے کو اٹھاتے رہیں گے جی کال جو کے کے شرمہ جی یہاں سے اسطیفہ انہوں نے دیا اور وہ الیکشن کمیشنر چلے گئے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے یہ سوال آتے ہیں کہیں نہ کہیں کہ آپ ڈیلی ویجر مت ان کا جو مسئلہ ہے پھر سے روکا جائے گا تو اس پر کچھ دیکھیں شرمان جی ہے ٹرانسپر ہونا یہ ایک نیچنل سی بات ہے یہاں پہ کرسی تو وہیں پہ لیکن بندے ٹرانسپر ہوتے رہا تھے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی حالانکہ ہمارے جو سٹیٹ ڈیلی کے کچھ مددے تھے جن پہ ہمارے ڈسکس یہاں پہ کرنے تھی اس میں ہمارے سیزنل لیبرز کا ایشو ہے ہمارے بارہ مجرس کا ہے لینڈ ڈانرز کان پہ لینڈ ڈانرز ہے ان کے کچھ مددے تھے جو ہمارے ساتھ ہی ٹوریزم کے اور سورس میں نے آئے تھے ان کے لئے کوئی میٹنگ ان کے اوپر تھی لیکن وہ اتانا سے ٹرانسپر ہوئی ہے جیسے نیا گورنر اس کاربھا کو سمالتے ہیں تو انشاءاللہ میٹنگ ہماری ان سے ہوگی اس میں لوگوں کو پریشان ہونے کی زیادہ بات نہیں ہے اور جہاں تک یہ مسئلہ یہ سینٹر اور ال جی کے درمیان ہے جس دن میٹنگ ہماری گاندنگر میں ہوئی تھی اسی دن دیر گئے جو لیٹر ہے یہاں ال جی صاحب کو بھی اس کے اوپر آئی ہے تو بھی لگتا ہے کہ سرکار جو ہے اس میں سینٹر کا ڈریکٹلی جو انٹر فیرز اب ہوا ہے تو اس پر نہیں لگتا ہے کہ اس کی ٹرانسپر سے کوئی اس مددے کو کوئی زیادہ فرق پڑے گا کل کشمیر میں کچھ ڈیلی ویڈروں کو آریسٹ کیا گیا ہے انہوں نے ہرتال کی تھی انہوں کو پے نہیں ملتی ہے تو سرکار ایک لاپروہ سا سٹیپ لے رہی ہے اس کے اوپر پہلی بار ڈیلی ویڈر کو آریسٹ کیا گیا ہے دیکھیں یہ بہت اندنیا بات ہے اور اس کا ہم نے کھنڈان رات کو ہی ایک چینل پر میں نے کیا تھا اور ہم اسی پرزمور مضمت کرتے ہیں مضمت نہیں بلکہ اگر اس کے لیے ہمیں روڈوں پر ہی اترنا پڑے گا ہم اتریں گے اس لیے کیونکہ ورکر چاہے جوڑا ہے یعنی جوڑا یہ یہاں میٹر نہیں کرتا ہے کسی بھی چاہے کشمیر یا کئی جمعوں میں کسی بھی ساتھ ہی کو اگر ایڈمیشن طرف سے اس کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جاری ہے یا اس کو انسازی حراسمنٹ کیا جاتا ہے اس کے لیے جمعوں کشمیر کے جمعوں فرنٹ اس فرق کے ساتھ کھڑی ہے کھڑی رہے گی اور آگے بھی ایسا کوئی آتا کھڑی رہے گی اس لیے ہم جو وہاں پہ افائرز کو لگی فوری طور پر ان افائرز کو ہٹایا جائے اگر ایسا ایڈمیشن نہیں کرتی ہے تو اس کے لیے بھی ہم جو بھی ہمارا سٹپ جو اپنے کشمیر پروانس کے جو ہماری لیڈرشپ میری رات کو ان سے بات ٹیلی فرنگ کلی ہوئی ہے تو میں نے کہا جو سے بھی ایسٹن سٹپ ان لوگوں کے لیے اٹھانا پڑے گا اس کے لیے ہم تیار ہیں کیونکہ اپنی ورکر کے ساتھ جو بھی ہمارا ہے چاہے وہ کسی بھی سنگٹھن کے ساتھ کہیں بھی بھی جڑا ہے اس کے لیے کہیں بھی کوئی پریشانی آتی ہے اس کے لیے جمع کشمیر پروانس کے ساتھ کھڑی رہے گی اور میری رات کو ہی اپنے کشمیر کی میری ٹیم میں ان سے میری بات ہوئی ہے جو بھی اسے لیا آپ نے کرنا پڑے گا ان کو ہم نے پوری چھوڑ دی دیا اور وہاں پہ کوئی سٹپ لینا پڑے گا اس کے لیے ہمارا فرنٹ تیار ہے تنویر جی آپ کے خلاف کچھ لوگ جو ہیں باتیں کرتے ہیں ٹپنیا کرتی ہیں ان کے بارے میں ہم نام نہیں لینا چاہیں گے ان کے بارے میں کوئی میسیج دیکھیں خلافت تو بغوان رام کی ہوئی ہے اور جو ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی لوگوں نے خلافت اپنے دور حکومی کی ہے میں اس مدر پہ زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہوں گا اس کے لیے ہمارے دیپو جی وائس پریزیڈنٹ جی یہاں بیٹھے ہیں اگر یہ کچھ بات رکھنا چاہیے کیونکہ ہم جو ہے ہم یونٹی پہ کام کر رہے ہیں اور ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو بھی جو ہے جو لڑائی لڑ رہے ہیں وہ لڑائی کچھ فائدہ ہوتا مجھے فائدہ ملے گا اگر میں لڑ رہا ہوں تو ان کو فائدہ ملے گا اس کو ہم زیادہ کنٹرشنل نہیں بنا جاتے ہیں اور میڈیا سے بھی میری یہ اپیل ہے کہ ان مدنوں کو زیادہ نہ اچھلا جائے یہ ہماری اپنے گھر کا ایشوز ہے اور ہماری کوئی بھی کس سے کچھ نہیں ہے ہم اس پہ جو ہمارے بھائی ہیں ہم ان کے بھائی ہیں ہم اس مدنے کو لے کے زیادہ کنٹرشنل نہیں فلان چاہتے ہیں اور وہ بھی اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں ہم بھی اپنی لڑ رہے ہیں اس لئے لوگوں کو چاہیے کہ وہ یونٹ ہو کے لڑائی کو لڑیں اور جمہو کشمی کے جو اٹھا آرزی ملازمی نے ان کو انصاف ملے بہت بہت شکریہ دیپک جی آپ کچھ میسیج دینا چاہیں گے جو آرزی ملازمی نکھ ہاتھ ہزار ملازمی جن لوگوں کی آپ لڑائی پچھلے پانچ سال سے لڑ رہے ہیں دیکھئے میں زیادہ نہیں کہوں گا اتنا بولوں گا میں اپنے سبیس ملازموں کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ملازم گبرائے نہ ملازم پریشان نہ ہوئے ہماری ایسوسیشن جو بنی تھی تو ہماری ایسوسیشن نے اسی لیے بنی بنائی گئی تھی کہ ڈیلی بیزر کو ان کے حاقت دلوانا ان کو انصاف دلوانا تو ہماری ایسوسیشن اپنے طریقے سے کام کر رہی ہے رہی بات آپ نے کہا کہ کھلافت کر رہے ہیں کچھ لوگ تو یہ باتیں کوئی بہت معنی نہیں رکھتی ہیں تو میں ان ساتھیوں کو بھی میسیج دینا چاہوں گا کہ یہ صحیح وقت نہیں ہے ایک دوسرے کی خلافت کر رہے ہیں ہم لوگ اس ٹائم اگر ہمیں ملازموں نے ساتھ دیا ہے ملازموں نے ہمیں طاقت بکشی ہے کہ ہم سنگرش کر رہے ہیں تو ہمیں اس سنگرش کا صحیح اپیوگ کرنا چاہیے ہمارا سنگرش سرکار کے خلاف ہے نہ کہ ہمارا آپسی کوئی آپسی کوئی لڑائی ہے ہو سکتا ہے آپسی کچھ مطبید ہو اس کو ہم بعد میں بھی سلجا سکتے ہیں بہت وقت پڑا ہے بہت سمیں ہیں اس کے لیے بہت اس ٹائم ہمیں نہیں لگتا کہ یہ وقت صحیح نہیں ہے کہ ملازم کی اتنی امیدیں بنی ہوئی ہیں کافی سارے ملازم فالو کرتے ہیں ہمیں بھی باقیوں کو بھی کرتے ہوں گے تو ہمارا یہی ایک اپیل ہے ایک ریکویسٹ ہے از اے بردر لی وہ بھی ہمارے بھائی ہے تو ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ اس ٹائم اگر آپ کا کوئی سٹرگل کر رہے ہو آپ کا فوکس ترکار کی طرف ان مدوں کی طرف ہونا چاہیے جن کو لے کر آپ نے ملازموں کو جو رہا اکٹھے رکھا ہے اور جو ملازم آپ کا ساتھ دے رہے ہیں اتنا ہی کہنا چاہوں گا یہ بہت بہت شکریہ یہ تھے ہمارے ساتھ یونائٹ ڈیپرینٹ کے پریزیدنٹ تنویر حسین جی اور وائس پریزیدنٹ دیپک ہم نے ان سے بات کی کچھ ایمپورڈ ایشو کے اوپر تو ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے